بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں حوریہ فاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا حیض النفاس والی عورت اور جنوبی شخص سے منزل پڑھ سکتے ہیں پلیز اس سوال کا جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ منزل یہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے مجموعہ کا نام ہے جس کی سب آیات میں دعا کا معنی نہیں ہے اس لئے جو حیض النفاس والی عورت ہے یا اسی طریقے سے جو جنابت کی حالت میں شخص ہو ان کے لئے منزل کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عورت کے لئے حیض النفاس کی حالت میں اور مرد کے لئے جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی صرف انہی صورتوں کا پڑھنا جائز ہے جن صورتوں کو دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے جیسے آیت القرصی ہے یہ دعا کے لئے استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے جو چار اقول ہیں وہ بھی بہت سے مرتبہ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تو کچھ صورتیں اور صور فاتحہ وغیرہ ہیں تو کچھ صورتیں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو دعا کے لئے استعمال کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہیں لیکن جو منزل ہے منزل کے اندر قرآن کریم کی بہت سے صورتوں ملی ہوئی ہے اور بہت سے صورتیں اس کے اندر جمع ہیں تو وہ تمام کی تمام صورتیں دعا کے لئے استعمال نہیں ہوتی اس لئے پوری منزل کو جو حیض اور نفاسواری عورت ہے وہ منزل نہیں پڑھ سکتی اور اسی طریقے سے جو جنوبی شخص ہے جنابت کی حالت میں ناپاک ہو جس کو غسل کی حاجت ہو ایسے شخص کے لئے بھی منزل کا پڑھنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اس کے علاوہ جو اور اذکار ہے دعا ہے تسبیح ہے ذکر و اذکار ہے اور کچھ صورتیں جو دعا کے لئے استعمال کی جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے مستقل ایک ویڈیو بنا رکھی ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کون کون سے ذکر و اذکار کر سکتی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی کے اندر چینل کے اندر یہ ویڈیو موجود ہے باقی منزل کا پڑھنا یہ حیض اور نفاس کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے فقط واللہ عالم